ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے حاملہ عورت کے روزے کا حکم یہ ہے کہ وہ اگر یہ محسوس کرتی ہے دیانت داری کے ساتھ اس لیے کہ دین جو ہے وہ دیانت سے بددیانتی تو دین میں نہیں وہ دیانت سے اگر یہ دیکھے کہ میرا روزہ رکھنے سے خدا نہ خاطہ اس قاتے حمل ہو جائے یا حمل پر اثر انداز ہو یا وہ اپنے اندر اتنی کمزوری پائے کہ روزہ توڑنے پر مجبور ہو اب یہ یا تو اس کو طبیب کہے یا اس کا خود اپنا مشاہدہ طبیب میں علماء نے یہ قید لگائی کوئی حاضق نیک غیر فاسق طبیب کہے کہ تم روزہ رکھو گی تو تمہارے مرض میں یا اس معاملے میں وہ زیادتی ہوگی اور تمہارے لیے خطرہ ہے کیونکہ جو طبیب شریعت کا پاس رکھنے والا وہ اپنے مریض کو غلط مشورہ نہیں دے گا اس لئے اس میں ایک قید لگائی غیر فاسق طبیب اب وہ روزہ کو چھوڑ سکتی ہیں اب روزہ چھوڑنے کے بعد میں وضع حمل کے بعد جل از جل اپنے ان روزوں کو جو چھوٹے ہیں ان کو قضا کریں اس سے فدیہ سے کام نہیں چلے گا بلکہ سارے روزے اسے قضا کرنے ہوں گے بلکہ ہم تو اپنے سامنے اٹھنے بیٹھنے نشیس و برخاص والوں کو یہ مشورہ دیتے کہ جیسے شب براد کا روزہ رکھتے ہیں شب میراج کا روزہ رکھتے ہیں محرم کا روزہ رکھتے ہیں بعض حضراتوں ماشاءاللہ دس دن رکھتے ہیں شب وال کے چھے روزے رکھتے ہیں ان تمام روزوں میں نیت یہ کریں روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی میرا زندگی کا پہلا یہ کہنا ضروری یا میری زندگی کا آخری روزہ جو قضا ہوا ہے فرض اس کے ادا کرنے کی نیت کرتا زندگی اتنی ہمیں یاد نہیں کوئی روزہ چھوٹ گیا ہو اور یہ بھی ممکن ہے افتاری میں کبھی نشیب و فراز ہو گیا یہ بھی ممکن ہے کہ سہری میں کوئی ہم سے غلطی ہو کہ روزہ نہیں ہوا اب کیا ہوگا ان روزوں میں فرض و روزے کی جب آپ نیت کریں آپ کے ذمہ اگر فرض ہوگا تو نیت کی وجہ سے آپ کا فرض و روزہ ادا ہو جائے اور اگر آپ کے ذمہ فرض نہیں ہے تو وہ پورا کا جو ہے وہ از خود نفل ہو جائے گا تو جب بھی نفل روزہ رکھیں اس میں یہ نیت کریں تاکہ آپ کے ذمہ فرض ہو تو فرض ادا ہو جائے اگر فرض نہ ہو تو وہ از خود جو ہے وہ نفل ہو جائے گا دی دی پوچین